نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں انڈیو ٹائم ٹوڈی فور نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں پروین دوارکہ کے بالبھون انٹرنیشنل سکول میں اس وقت ہم موجود ہیں اور اس گراؤنڈ میں ایک میچ چل رہا ہے کرکٹ میچ اور یہ کرکٹ میچ دوارکہ کورٹ بار ایسوسیشن دوارہ کرائے جا رہا ہے پچھلے نو سالوں سے ایسوسیشن میچ کرا رہا ہے اور یہ میچ ہے یہاں کے کورٹ کے ایڈوکیٹس اور ججز کے بیچ میں دو کٹیگریز میں ان کو باٹا گیا ہے ٹیموں کو سینئر اور جونئر سینئر کٹیگری کا جو میچ تھا اس میں ججز جیت چکے ہیں اور یہ اب جونئر کٹیگری کا میچ چل رہا ہے اس کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں کچھ لوگوں سے اورگنائزر سے بات کرتے ہیں اور زیادہ سمجھتے ہیں کہ آخر کار اس طرح کے میچز کا ادیش کیا ہے دوارکہ کورٹ بار ایسوسیشن نے بالبھون انٹرنیشنل سکول میں ایک کرکٹ میچ اورگنائز کیا یہ میچ ڈی جے ورسز ڈی سی بی اے یعنی ججز اور وکیلوں کے بیچ کھیلا گیا ججز و وک وکیلوں کی سینئر و جونئر ٹیم میدان میں اتری سینئر ٹیم میں ججز نے جیت کا خطاب اپنے نام کیا تو وہیں جونئر ٹیم میں وکیلوں نے جیت کا تاج پہنا تینکیو پربین جی نیوز ٹیوٹی فور کا دھنیباد آپ کور کرنے کے لیے یہ ہمارا نوہا میچ ہے دوارکہ کورٹ بار ایسوسیشن کا جو ججز اور دوارکہ کورٹ بار ایسوسیشن کے جو وکیل ہیں وہ ملکے خیلتے ہیں ایک کوڈیل ریلیشن کے لیے اور ایک آپس میں صدبھاونا بنی رہے ساتھ ساتھ میں جو سٹریس جو کام کرتے کرتے آتی ہے جسے ابھی بیچ میں جو نا کوویڈ میں لگوک ایک سال میں کافی لوگوں کو جو نا کافی پریشانی آئی اور اس پریشانی میں جو نا اس سے باہر نکلنے کے لیے جو ابھی شروعات ہو ہمارے کورٹ جو نا 50% فیزیکل ایرنگ پہ آگئے اور 15 مارس سے ابھی 100% پہ آگئے تو اس سے پہلے ہم تیار ہو جائیں اور ایک ماحول جو نا جسٹس ڈیلیری سسٹم کے لیے نا ایک ایسا ماحول ہو جائے کہ بھئی جو کام کرنے کی جو ہماری چھمتا ہے وہ بڑھ جائے بتا دیں ڈی سی بی اے پچھلے نو ورشوں سے یہ میچ آرگنائز کر رہا ہے تاکہ وکیلوں اور ججوں کے بھی سمن ویب منا رہے یہ میچ خاص تھا کیونکہ کورونا مہماری کے بیچ بڑھے تناب کو کم کرنے میں یہ میچ کافی مدد کرے گا یہ میچ جو ہو رہے ہیں نو سال سے ہو رہے ہیں اور اس کا عدد یہ ہے کہ باروٹ بینچ کے اندر ایک سرہات باتاون بنا رہے ہیں اور باروٹ بینچ کے ریلیشن اچھے رہے ہیں اور ایک friendly میچ ہوتا ہے اور بڑا سندر میچ ہوتا ہے اور سب کے اس کے اندر ججز اور ایڈوکیٹس کے سمن بڑے اچھے بن جاتے ہیں ایک طرح سے اسٹریس کو کم کرنے کے لیے آپ کی سمن اچھے بنے رہے ہیں باروٹ بینچ کا ریلیشن اچھا ہوگا تو سبی چیز اچھے ہوتی ہیں کوویڈ کے بعد یہ پہلا میچ ہے کوویڈ کے بعد پہلا میچ ہے اب آپ کو لگتا ہے کہ ہیئرنگ جیسے پریکٹیکل ہیئرنگ شروع ہو چکی ہے فیزیکل تو اب جو ہے جو فیصلے ہیں وہ اچھے سنائے جائیں گے اور جو ہے بڑی سنکھے میں جو ہے کیسز کور ہوں گے ہاں بلکل ایسا ہوگا پندر مارس سے فیزیکل ہیئرنگ کنٹینوس شروع ہو رہی ہے ڈیلی بیسیز میں شروع ہو رہی ہے سینئر ٹیم میں ججز نے بیس آور میں ایک سو اٹھائیس رن بنائے تو وہی وکیلوں کی ٹیم ایک سو تیس رنوں پر آل آؤٹ ہو گئی تو وہی جونئر ٹیم میں آٹھ وکیٹ سے وکیلوں نے جیت کی ٹروفی اپنی نام کر لی سیکھا یہ ہے کہ ٹیم میں سیلیکشن تھوڑا سا کمی رہی ہے ادھر وائز کوئی کمی نہیں تھی سیلیکشن میں دو تین پلیئرز ایسے رکھے گئے تھے جو کہ بولنگ کو سٹن سے سمبھال لیتے ہیں بیٹنگ سے ہم نہیں کہیں گے فیلڈنگ اور بولنگ ہماری لیکنس رہی ہے تو یہ تو بہت ہی اچھا اور میں اس کو بولوں گا بہت ہی ایک اپرچنیٹی ملی ہے جس کو ریلیشن اور بار اینڈ بینچ کا ریلیشن ڈپکٹ کرتا ہے یہ سب سے مین بات یہ ہے کہ اگلے بارہ تیرہ دنوں میں پندرہ دنوں میں ہمارے کوٹ فیزیکلی کھلنے والے ہیں تو آپ یہی سے لگا لیجئے کہ وکیل جو کی ایک اہم حصہ ہے ہمارے ریلیشنل ڈیلیوری سسٹم کا اور وہ ججز کوٹ تو چلیں سکتا وکیلوں کے بینا تو ایسا ایونٹس تو میرے خیال سے ہونے چاہیے ایک درشق کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ میچ کافی دلچسپ رہا کیونکہ بڑی سنکھیاں میں لوگ بھی اس میچ کو انجوئی کرنے پہنچے دوارکہ کورٹ بار ایسوشیشن کا کہنا ہے کہ اس طرح کے میچز پسلے نو سالوں سے کرائے جا رہے ہیں اور اس طرح کے میچز سے جو ایڈوکیٹس ہیں جو ججز ہیں ان میں سٹریس میں کہیں نہ کہیں کمی آتی ہے کیونکہ کام کا ورڈنٹ زیادہ ہوتا ہے وقت کم ہوتا ہے مین پاور کم ہوتی ہے تو اس طرح کے میچز سے ایک تو دونوں کا تالمیل بڑھتا ہے ججز کا اور ایڈوکیٹس کا ساتھ ہی ساتھ یہ جو میچ ہے یہ اس کی زیادہ ہی اہمیت بتائی جا رہی ہے کیونکہ کورونا کے لوگ ڈاؤن کے بعد کورونا مہاماری کے بیچ اس میچ کو اورگنائز کیا گیا ہے اور امید یہی ہے کہ ایک سال سے جو سٹریس پیدا ہوا ہے ججز میں اور ایڈوکیٹس میں اس میں کہیں نہ کہیں کمی آئے گی اور جو فیزیکل ہیئرنگ شروع ہونے والی ہے کورٹس میں وہ کہیں نہ کہیں اچھے طریقے سے ہو پائے گی کیمرا جنرلیس نیرز ساتھ پروین انڈیا ٹائم 24 نیرز خبروں سے خبردار رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور پریس کریں بیل آئیکن